نمشہ دوستو میں ویجے پتھ دیفنس ایجوکیشن پالنپور کی طرف سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور کانگڑا چمبہ کے یوباؤں کے لیے بہت اچھی خوش خبری لے کر آیا ہوں آج میں دوستو جس آرمی بھرتی کی ریلی کا ہم انتظار کر رہے تھے اتنے دنوں سے تو اس کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے جس کی نوٹیفکیشن ہے وہ آرمی کی سائٹس میں آ چکی ہے اور آرمی کی اس بار کی جو بھرتی ریلی ہے وہ پالنپور کے کرشی بسوید حالے میں آئیو جت کیجنے جاری ہے دوستو یہ بارہ نومبر دوہزار انیس سے جو ہے بھرتی ریلی شروع ہوگی جو بائیس نومبر دوہزار انیس تک چلے گی تو دوستو اس کے لیے ریجیشنز جو ہیں اوپن ہونے جارہی ہیں تیرہ تاریخ ستمبر دوہزار انیس سے تو دوستو میں آج آپ کو جو ہے اس کی ریجیشنز بتاؤں گا کی کس پرکار سے کی جاتی ہے آرمی بھرتی ریلی کے لیے سب سے پہلے دوستو تیرہ ستمبر دوہزار انیس آپ پیاد رکھیں سے ریجیشنز شروع ہو جائے گی اور دوستو ستائیس اپٹوبر دوہزار انیس تک یہ ریجیشنز چلتی رہیں گی دوستو ایڈمیڈ کارڈ جو ایڈمیڈ کارڈ جو ہوتے ہیں آرمی بھرتی ریلی کے وہ ریجیشٹرڈ ایمیل آئیڈی کے اوپر آتے ہیں اور وہ اٹھائیس اکٹوبر دوہزار انیس کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گے تو دوستو آرمی بھرتی ریلی جو ہے وہ پالنپور کے دوستو اپنی جو ریجیشنز ہیں وہ آپ جلدی سے جلدی کروا لیں اگر کسی candidate کو کوئی problem ہوتی ہے تو آپ جو ہیں ہمارے دیئے گئے نمبروں پر سمپر کریں تو دوستو اس میں کیا ہے کیا پوشٹیں ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے دوستو soldier journal duty سب سے زیادہ پوشٹیں ہوتی ہیں دوستو soldier journal duty کی جیڈی کی جس کی آئیو سیما جو ہے وہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس ورش کے بیچ میں ہونی چاہیے یہ آپ کو دھیان میں ہے کی ساڑھے سترہ سے لے کر اکیس سال جس کی عمر ہے وہی اس جیڈی کی جو پوشٹ ہے اس کے لیے اپلیکیول ہے اگر ہم date of birth کے حساب سے لگائیں تو ایک اکتوبر 1998 میں جو سے لے کر ایک اپریل دو ہزار دو کے بیچ میں جتنے بھی جن میں ویقتی ہیں وہ اس ریلی میں بھاگ لے سکتے ہیں جن کی ہائٹ جو ہے وہ 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے 48 کلو گرام جو ہے ویٹ ہونا چاہیے چیسٹ اس کی 77 ہونی چاہیے اور qualification اگر ہم پڑھائی کی بات کریں تو دوستو اس نے دسمی پاس کیا ہونا چاہیے جس میں 45 پرتیشت مارکس جو ہیں aggregated ہونے چاہیے پرتیشت اور ہر سبجیکٹ میں 33 پرسنٹ جو ہیں مارکس ہونا جروری ہے اسی پرکار سے اگر کوئی cbsc board میں پڑھا ہے تو grading system ہوتا ہے وہاں پر تو اس system کے انصار اگر grade d جس کا آیا ہوا ہے یعنی 33 سے 40 پرسنٹ مارکس گنے جاتے ہیں تو individual subjects میں اس کو 33 پرسنٹ جو ہیں مارکس ہونا جروری ہے یا اس کا grade c2 ہو overall grading تو وہ بھی چلے گا اسی پرکار سے soldier clerical کی یہاں پر جو ہیں آرمی بھرتی rally آ گئی ہے جس میں اس کی بھی عمر ساڑھے سترہ سے لے کر 23 سال مانگی گئی ہے تو دوستو اس میں جو ہے age کا factor جو ہے وہ ایک اکتوبر 1996 سے ایک اپریل 2002 کے بیچ کا ہو مانگا گیا ہے دھیان سے سنیے گا gd میں جو ہے سن 1998 کا ہے clerical میں جو ہے سن 1996 96 کا ہے اس میں ایک پرسنٹ آپ کی جو height کے لیے کم مانگی جاتی ہے 162 ہے اسی پرکار سے 48 weight ہونے چاہیے 77 اسی پرکار سے chest ہونی ضروری ہے qualification جو ہے وہ plus 2 ہونی چاہیے interim date exams میں سبھی کے جو arts کا ہو یا بچہ commerce کا ہے science کا ہے کسی بھی field کا ہے وہ بھر سکتا ہے کئی بار candidates کو یہ problem ہوتی ہے کہ سر اس کو کون field کر سکتے ہیں کون نہیں arts والے یہ زیادہ confusion میں ہوتے ہیں تو میں دھیان سے آپ رکھیں کہ arts stream کے سبھی forms fill up کر سکتے ہیں commerce کے بھی کر سکتے ہیں اور science کے بھی مگر plus 2 میں ان کے 60 پرتیشت marks ہونے چاہیے minimum marks جو ہیں وہ ہر subject میں 50% یعنی کہ 50-50 number پر ہونا ضروری ہے اسی پرکار سے 50% marks جس نے commerce ویلڈ والے ہیں تو ان کے english maths accounts bookkeeping plus 2 class میں جو ہے یہ subjects ہونا منڈیٹری ہے یعنی کہ یہ ہونا ضروری ہے اسی پرکار سے دوستو soldier trade man کے لیے بھی یہاں پر جو ہے عابیدن مانگے گئے ہیں جو soldier trade man ہے اس میں دسمی مانگی گئی ہے جو dresser chef steward اور washer man کے لیے ہے جس کی آئیو جو ہے ساڑھے سترہ سے تریس ورش ہی ہے اور جو age ہے وہ سن ایک اکتوبر 1996 سے لے کر ایک اپریل دو ہزار دو کے بیچ کے جن میں ویقتیوں کو لیا جائے گا height 162 ہے weight ویسے ہی 48 ہے chest 77 ہے یعنی کہ 37 education جو ہے وہ دسمی پاس ہونے چاہیے simply اور minimum جو ہے ہر subject میں 33% marks ہونا ضروری ہوتے ہیں اسی پرکار سے trade man housekeeper کے لیے بھی مانگے گئے ہیں عابیدن تو آٹھمی پاس جو ہے وہ اس کے لیے qualification مانگی گئی ہے جو ساڑھے سترہ سے لے کر تریس سال تک کی جو ہیں آئیو کے چھاتر جو ہیں اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اس کی جو age factor ہے وہ ایک اکتوبر 1996 سے لے کر دو ہزار دو کے بیچ کا ہی مانگا گیا ہے height 163 مانگی گئی ہے weight اس کا 48 ہے 48 ویسے ہی chest جو ہے وہ 77 77 مانگی گئی ہے qualification simply جو ہے بچہ 8th pass ہونا ضروری ہے ہر subject میں 33% marks لینے ضروری ہے special physical standards میں جو ہے indian gorkha کے لیے 157 مانگی جاتی ہے جو اگر کوئی gorkha سے belong کرتے ہیں tribal جو ہیں unauthorized areas اس کے لیے relaxation دی گئی ہے 162 77 اور weight 48 ہی مانگا گیا ہے soldier trade man minimum physical standards of the regions given the above minutes one centimeter chest and two weight یعنی کی chest میں اور میں جو ہیں ایک ایک کم کر لیجیے گا اور weight 2 kg کم چل سکتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اسی فرکار سے relaxation for physical standards میں یہ دیکھئے یہاں پر بتایا گیا ہے اگر جن کے سن جو ہیں serviceman ہے یا ex serviceman quota ہے جنہوں نے لگایا ہوگا candidates نے یہ ان کے لیے دو دو ایک دو relaxation دی گئی ہیں weight میں جیسے 2% کی ہے 2 cm کی ہے دو اس میں weight میں 2 kg ہے sorry chest میں ایک centimeter height میں 2 cm کی relaxation ہے اسی فرکار سے ex serviceman جو ہے legally adopted کیے جاتے ہیں یا کسی نے لیے ہو یا war window cases میں ان کے بچوں کے لیے بھی جو ہیں یہ lexations دی گئی ہیں دو دو اور ایک اور دو کی یعنی کی دو height کے لیے lexation ہے ایک جو ہے وہ chest کے لیے ہے weight کے لیے بھی دو ہے outstanding یعنی کی sportsman کا اگر کوئی certificate لگاتا ہے جنہوں نے national international اور state یا district level میں جو ہے secured کیا ہو پہلی یا دوسری position انہی کو ہی یہ applicable ہوتا ہے sportsman کا quota اس میں بھی relaxation ہے weight 5 kg کم مانگا ہے 3 cm chest کم چل سکتی ہے یا 2 cm height بھی کم چل سکتی ہے relaxation جو ہے آپ کو اس وقت آرمی ریلی کے ٹائم میں وہاں پر بتا دی جاتی ہے clerical کے دوارا physical fitness کے لیے دوستو آپ یہاں پر جو ہے system کیا رہتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے 60 marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی آپ کی running کے لیے ہوگا 1.6 km کا run ہوتا ہے beam ہوتے ہیں آپ کو 10 beam مارنے ہوتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو جگ جگ پاتھ دیے جائے اور آرمی بھرتی ریلی میں جو ہے اسی پرکار سے group ڈوسرے کے لیے یعنی کی clerical کے لیے لگ سے ہے تو ان کا timing ہوتا ہے پر آپ جو ہے اپنا timing جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ساڑھے پانچ منٹ کب رکھیں سبھی select ہو جائیں گے اسی میں اور admit card جو ہے وہ printed laser printer سے اچھی quality کا لے کر جانا ہے آپ کو اور جو two attested photocopies آپ نے اپنے ساتھ original certificates کی یعنی کی میں بار بار بول رہا ہوں سن لیجیے گا دھیان سے original documents certificates کی آپ کو two attested photocopies لے کے جانی ہے rally site یعنی کی rally ground میں پالنپور میں لے کر آنا ہے photographs جو ہیں وہ twenty unattested photographs colored photographs لے کر آنے ہیں اسی پرکار سے اپنا educational certificates ہیں original وہ ساتھ میں لے کر آنے ہیں اور ان کی photocopies لے کر آنے ہیں اسی پرکار سے domostile certificate یعنی کی تصیلدار اور magistrate نے دیا ہوتا ہے یعنی کی آپ کا bonofide تو وہ لے کر آنا ہے ایسے آپ اگر کسی category کے ہیں کوئی تو آپ کو اپنا caste certificate لے کر آنا ہے کوئی گورخہ ہے تو اپنا گورخہ certificate جرور لے کر آنے ہیں ساتھ میں اسی پرکار سے کوئی سیکھ ہے مسلم ہے christian ہے تو وہ اپنا جو ہے certificate تصیلدار یا sdm سے لکھا ہوا certificate جو ہے وہ ساتھ میں لے کر آئے اسی پرکار سے اگر school certificate ہے character کا تو وہ بھی ساتھ میں لا سکتے ہیں character certificate بھی ساتھ میں اسی پرکار کے character certificate جو ہے last six month کا جو ہے municipal corporation یا سرپنچ کے دوارہ جو ہے village جو ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے ان سے بھی لکھوا کر لا سکتے ہیں last میں آپ کا ایک unmerited certificate کی آوشکتہ ہوتی ہے جو 21 ورش کی age کے ساتھ ہوں یا اس سے کم کے ہوں اور municipal committee یا سرپنچ کے دوارہ last six month پرانا ہونا چاہیے اس سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اور relationship certificate جن کے اگر parents جن کے job میں ہوتے ہیں یا جن کے parents جو ہیں retire ہوئے ہوتے ہیں ex-services men تو ان کا relationship certificate ساتھ میں اپنا لے کر آئیں اگر friends آپ کو یہ جانکاری ہے اگر آپ کو کچھ problem ہو رہی ہو نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ friends ہمارے اس کے link میں جا کے آپ pdf download کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو study کر سکتے ہیں ncc certificate بھی friends اس میں لگتا ہے ncc certificate ہو a b c certificate یا republic day کے دن played کی ہو certificate وہ بھی لا سکتے ہیں اپنا photograph کے ساتھ sports certificates ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں اور friends اسی پرکار سے آپ اپنی جو ہیں energy sessions جلدی سے جلدی کروا لیں اور جس دن دھیان سے یاد رکھیے گا کی جو rally ہے وہ صبح ڈیرھ بجے یعنی کی one thirty پر gate جو ہے وہ کھل جائے گا اور جو چھ بجے ہے وہ صبح کے وہ close کر دیا جائے گا ہر دن یہی system رہے گا اسی پرکار سے یہ آپ جو ہیں جانکاری میں آپ کو بجے پت defense education کی طرف سے دے رہا تھا تو دوستو یہ system رہے گا اگر کسی candidate کو کوئی سمسیا ہوتی ہے یا کسی پرکار کی اتھک جانکاری چاہیے تو ہمارے comment box میں جا کر آپ comment کریں اور وہاں سے ہم آپ کو جو ہے آپ کی پوری جو بھی آپ کی سمسیہ ہی ہوں گی ان کو resolve کر کے آپ کو پیش کریں گے اگر آپ کو کوئی problem ہوتی ہے کی آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے form کیسے fill up کرنا ہے تو نیچے دیئے کہ numbers پر آپ call کریں اور آپ کا form جو ہے وہ ہم یہاں پر fill up کر دیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں اب ملے گے ہم آپ کے ساتھ پارمپور میں ویجی پر defense education کی طرف سے آپ کو شب کام نہ آئے آپ کے اجمل وشی کے لیے جائے جائے بھارت